اس پر مائے پرامیس ہم نے ہیٹ باسٹر کے لیے اور لیکچر اور ایڈوکیشن کے لیے سیشن سٹارٹ کر لیا ہے اور اس میں ہماری دو کلاسز سکسس پلی ہو گئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ دو کلاسز ہماری ہو گئی ہیں اس کی میں نے شارٹ کلپ بھی میں نے جو کل رات ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں شارٹ کلپ بھی اپلوڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھری منٹس کی ہے شارٹ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے اور جو ہماری سیکنڈ کلاس ہوئی ہے جو کل ہوئی ہے سیکنڈ کلاس کیونکہ پرسوں ہماری پہلی کلاس ہوئی تھی اور کل ہماری سیکنڈ کلاس ہوئی ہے تو اس کی پہلے آپ شارٹ کلپ دیکھ لیں تو تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ ایٹی پرسنٹ ہے ہیڈ ماسٹر کے لیے جو ایچ ایم کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اور لیکچر اور ایڈوکیشن کے لیے ایٹی پرسنٹ اور ٹونٹی پرسنٹ میں انگلیز پڑھاؤں گا اکستان میں آرلائن کلاسز ایچ ایم کے ہم چلا رہے ہیں اور بچوں کی رکس کے بعد کافی بچوں نے رابطہ کیا رہا کہ ایٹی پرسنٹ کس طرح ہوگا ہمارا تو پہلے آپ کی شارٹ کلپ دیکھ لیں سیکنڈ کلاس کی جو سر نے تھوڑی سی شارٹ کلپیں اس کے بعد سپر بات کرتے ہیں مطلب جو سٹوڈنٹ سینٹرڈ انوائرمنٹ ہے اس میں لرننگ کا جو سورس صرف ٹیچر نہیں ہے اس میں سٹوڈنٹ خود سے بھی سکتا ہے سٹوڈنٹ اپنی افرٹ سے سکتا ہے دوسرے سٹوڈنٹ کے ساتھ بات کر کے سکتا ہے سٹوڈنٹ دوسرے سٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن کر کے سکتا ہے سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے کنسرٹ کر کے سکتا ہے تو ڈیفرنٹ سٹائلز کے ساتھ جب لرننگ ہوتی ہے تو ایسے سٹائل مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ نے پڑھا تھا تو وہ پیورلی ایک سٹوڈنٹ سینٹر ٹیچر سینٹرڈ انوائرمنٹ تھا جہاں پر ٹیچر اپنی مرز سے کلاس چلاتا ہے اور ٹیچر ہی سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے this was ٹیچر سینٹرڈ انوائرمنٹ لیکن اب جو موڈرن ٹیچنگ ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ انٹرنیشنل سکولز میں چلے جاتے ہیں یا کچھ ایسے سکولز میں چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کو پروجیکس دی جاتے ہیں جہاں پر آپ سے پریزنٹیشن لی جاتی ہیں جہاں پر آپ سے ڈراماز کروائے جاتے ہیں جہاں پر آپ سے رول پلیس کروائے جاتے ہیں تو یہ سارے ڈیفرنٹ آپ سے ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں these are called your سٹوڈنٹ سینٹرڈ انوائرمنٹ ٹیچر سینٹرڈ انوائرمنٹ there is no any activity there is no any collaboration there is no any social interaction لیکن سٹوڈنٹ سینٹرڈ انوائرمنٹ میں purely وہاں پر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بچوں کے دوسروں کے ساتھ linkage create ہوتی ہے ان کے different skills use ہو رہے ہوتے ہیں تب جاگر سیکھنا ہے اچھا تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی بڑی زبرز انٹرسنگ اب دیکھیں اس میں سارا جو بھی course outline ہے سر نے بتایا ہے وہ سارا پڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ MCQs بھی سر لے رہے ہیں آن لائن MCQs بھی لے رہے ہیں اچھا کافی بچوں نے بعد میں ویڈیو دیکھی تھی میری ایڈورٹائزمنٹ دیتی فیس بک وحی پہ یا یوٹیوب چینل پہ تو انہوں نے فرکس کی پیرنٹس نے کچھ پیرنٹس نے بات کی تھی کہ سر ہمیں اکوموڈیٹ کریں اب دیکھیں ہماری دو کلاس اب آج ہماری third کلاس ہے تیسری کلاس ہماری ہوگی تو جو لیٹ بھی آرہے ہیں ہم ان کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کیوں کہ فر وہ یہ نہ کہیں کہ سر ہمیں آپ نے اپرچنٹی نہیں دی ہم نے اس کی صرف اور صرف 4000 4000 فی رکھی ہے سارے کمپلیٹ کورس 80% اور 20% سارا ملا کے 100% کی تیاری کے لیے کچھ لوگوں کے لیے پیسے مانا رکھتے ہیں کچھ کے لیے تو بالکل نہیں رکھتے تو 4000 میں ہم سارا اس کے سارے نوٹس بھی سر دے رہے ہیں الحمدللہ نوٹس وغیرہ گروپ گرلز کا ہم نے الگ بنایا ہے وائز کا گروپ ہم نے الگ بنایا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے گروپ گرلز کا الگ بنایا ہے وائز کا ہم نے الگ بنایا ہے تو وہاں پہ سارا جو بھی کلاس سر لیتے ہیں وہ اس میں نوٹس بھی دسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں بچوں کو اور ہم ویڈیو بھی پروائیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ ویڈیو بھی پروائیڈ کر رہے ہیں ان بچوں کو جو سیریز بچے ہیں سیکھنا جاتے ہیں سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے ویڈیو میں یہ ہمیشہ کے لیے سبجکس پیچل ایڈیوکیشن میں جا رہے ہیں لیکٹرر کے لیے ایڈیوکیشن میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہیٹ ماسٹر میں ایڈیوکیشن کے لیے جا رہے ہیں سکھرائی بھی اگر پیڑا گاجی پہ کوششنز جیتی ہے اس کے لیے آپ جا رہے ہیں فیڈل پبلیس سرس کمیشن میں آپ کہیں بھی جا رہے ہیں پنجاب پبلک میں جو بچے اپلائی کرتے ہیں ان کا اگر 70-80% آتا ہے وہیں پہ مطلب وٹیور کہیں بھی آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ کا ون ٹائم 80% ہو جاتا ہے الحمدللہ تو شارٹ ٹائم میں ہم نے پورا فوکس کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو خبر کرائی جائیں تو یہ تھی ویڈیو شارٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیا جائے کہ ہم کس طرح پڑھا رہے ہیں جب کلاس ہوتی ہے تو جو بچے اٹین کرتے ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو وہ آپ کو زیادہ بتائیں گے تو بڑا انٹریکٹیو سیشن ہے ہمارا اور زوم پر آن لائن کلاسز ہیں بڑی زبردستے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کو آویرنیس دینے کے لئے میں نے بنائی تھی تو ام شور کہ آپ کو یہ چیزیں ضرور پسند آئیں گے کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں میں ایکسیس کرتا ہوں اچھے ٹیچرز کو جو بھی دوستیں ہمارے جن کے پاس ٹائم ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہماری قوم کے لوگوں کو کم سے کم اچھی چیز دی جائے تو یہ کیریئر ایک کیریئر کے لئے تو آپ بالکل ہنڈر پرسند سیریس ہوں گے پورت آوزن تو کیا لوگ تو دس دس بیس بیس ہزار دینے کے لئے دیار ہیں تیکیو ویڈی مچ فارا اللہ فیو آہے وکوٹ جائیں